جنہوں نے اسلام علیکم دو واقعات پر بات کرنی ہے ماضی کے دو بہت طاقتور لوگ جنہوں نے اس ملک میں ہر طرح کی طاقت کو آزمایا صحیح غلط جو چاہے کیا نہ کسی نے انہیں روکا نہ کسی کی ان کو روکنے کی چھرٹ ہوئی وقت کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے وقت کی سب سے اچھی بات بھی یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے یہ دو کردار جو جو چاہتے تھے کرتے تھے آج کے دور میں ان کا کیا حال ہے کیا ہو رہی ہے ان کے ساتھ اور اس کے پیچھے کون کون ہے اس پر بھی بات کریں گے کردار آپ کے سامنے ہیں دو چیزیں بڑی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک جنرل باجوا کی فرانس میں ایک ویڈیو ہے کہ کسی فلیٹ کے آم سے فلیٹ کے باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی سیریوں پر اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وہاں پر کوئی شخص ان سے گفتگو کر رہا ہے جو ٹرانسلیشن ہے اس میں لگتا ہے کہ وہ گالم گلوچ بھی کر رہا ہے کچھ تھمکیاں بھی دے رہا ہے اور جنرل باجوا کسی حق تک ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں پیارہ بارہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور پھر وہ شخص چلا جاتا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کی اوپر آڈیو سپر ایمپوس کی گئی تھی اور اصل میں جو گفتگو ہوئی وہ یہ نہیں تھی بعد میں گالیاں تخلیق کی گئیں اور گالیاں اس میں ایڈٹ کر کے ڈالی گئیں گالیاں ایڈٹ کرنے والی اور تخلیق کرنے والی جماعت ایک ہی ہے وہ آپ اچھی طرح جاؤں دوسرا کردار ماضی کا جو بی بھی اپنے آپ کو حال کا کردار سمجھ رہے ہیں وہ ہیں چودری پرویز الہی صاحب چودری پرویز الہی صاحب کو حراست میں لے لیا گیا پہلی رات انہوں نے جیل میں گزاری اس رات میں کیا ہوا اور کیسے وہ رات گزاری اس پر بھی بات کریں گے کچھ دلچسپ حقائق ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ اپنے وقت کا چودری جب جیل میں تھا وہ اپنے آپ کو تب بھی چودری ہی سمجھ رہا تھے پہلی بات تو یہ ہے اس پہ کرتے ہیں جنم باجوا کی ویڈیو پہ بات میں ہمیشہ سے اس بات کا قائد رہا ہوں آپ اگر پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے نظام حکومت میں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں کوئی شخص آئین کو پامال کرتا ہے قانون کو توڑتا ہے طاقت کے نشے میں بدمست ہو جاتا ہے بڑے حوصلے اور حمد کی بات ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں کرنی چاہیے یہ آپ کا اخلاقی حق ہے لکھنے والوں کا یہ اخلاقی حق ہے ہم نے لکھا بھی اور اس کا خمیادہ بھی بھوکتا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم معلوم کے ساتھ کیا ہوا کتنا عرصہ نوکریہ نہیں رہی کون بلہ رفتے یہ لکھتے تھے کہ یہ ایک عالم نہیں چھپا یہ ایک عالم نہیں لیکن ہم نے گھر میں بیٹھ کر جب توقع تھی کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں جا ہوا کیے جا رہے ہیں اس وقت تنقید کی جب بھی کوئی شخص پاکستان سے باہر ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی شناخت ہوتا ہے وہاں پر اس کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اپنے گھر میں بے تہاشا خامیاں اختلافات لڑائی چھگڑے ہو لیکن دوسروں کے سامنے اپنے گندے کپڑے نہیں دھونے چاہیے اور وہاں پر چونکہ آپ ایک ملک کی شناخت کی علامت ہیں فرد ہیں وہاں پر آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے چاہے گروسری کرنی ہے چاہے نوکری کرنی ہے چاہے تقریر کرنی ہے ٹویٹ کرنی ہے اس وقت آپ کو شدید پاکستانی بن کر بات کرنی ہے وطن سے محبت رکھ کر بات کرنی ہے یہ تو بہت آسان ہے نا کہ آپ موت چھوڑ کے چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کو کالی دیں پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو اختلافات ہیں جو خامیاں ہیں اس کی اوپر بات کرنا واحد ہی کی بات ہے جنرل باجوا کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ ایک پاکستانی ہم جنرل باجوا کی خامیوں کو خرابیوں کو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے پاکستانی فوج کے آرمی چیف رہے ہیں فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس آرمی چیف کی اس طرح توہین بری بات ہے کوئی بھی شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہو اس کے ساتھ اس طرح کی گالم گلوچ بری بات ہے اس سے آپ دنیا میں اپنا امیج کیا دکھا رہے ہیں اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص گانیاں دے رہا تھا وہ پاکستانی نہیں تھا وہ افغان نسل تھا اور پھر یہ آپ کو بتا ہے ویڈیو کن کے ہاتھ لگی ہوگی اور کس طرح کل وائرل ہوئی ہے مجھے دیکھ کے دکھ ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک پاکستانی ایک پاکستانی ادارے کا طاقتور ادارے کا سر بنا اور اس کو گالیاں دے کر آپ خوشیاں بنا رہے ہیں تو یہ صرف اس شخص کی توہین نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی توہین ہے جنرل باجوہ جب چیف آف آمی سٹاف تھے عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک کو تباہ کر رہے تھے اس وقت وطن میں بیٹھ کر ان کے خلاف تنقید کرنا بنتی تھی اب وہ ریٹائر ہو گئے اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ انہیں گالی دینے کا کیا فائدہ اب اپنے ملک کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ تو یہ مجھے کیوں لگا جنرل باجوہ کے جرائم ویسے کم نہیں ہے اس طرح انہوں نے ہائیبرڈ نظام بنایا تھا اس طرح صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا تھا وہ سب کے سامنے ہے جینا حرام کر دیا تھا زندگی اجیرن کر دی تھی اور اس وقت دور تھا مصبت رپورٹنگ کا سب کچھ ان کی سربراہی میں ہی ہوگا ہے کہ جو فتنہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جس نے الٹی میٹلی جی ایچ پیو کو آگ لگا دی اور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی شہدہ کی یادگاریں نظر آتش کرنی کیوں انہی کے ہاتھوں میں پناہ ہوا تھا اور وہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف اور ندداری سے انہیں بڑی نفرت ہے ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے یہ کوٹڈ ان کوٹڈ ورڈز ہیں کہ عوام نہیں ان کی دیکھنے چاہتے شکلیں یہ ان کا خیال تھا یہ جلو زیاء اللہ کا بھی خیال تھا کہ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھتا جائے آلٹی میٹلی جنرل زیاء اللہ جنرل مشرف اور جنرل باجوا کا دور ختم ہو گیا اور وہی چہرے جو پاکستانی ہے وہ زندہ ہے تابندہ ہے اور یہ سارے لوگ مردہ بات ہو چکی ہیں لیکن بارال اس طرح بیرون ملک کسی بھی شخص کی تزہیق اس کی فیملی کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے اور چاہے وہ کوئی بھی ہو اور یہ تو آرمی چیف تھے اور اس پہ بہت سے لوگوں نے ٹویٹ بھی کی اور اس بات کو برا کہا گیا اب آجتے ہیں دوسری خبر کی طرف چودری پرویز علاہی نے پہلے ہی رات جیل میں گزاری چودری بھی چودری ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے سیاستانوں انہیں تھا کہ ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو ہمارے ریپورٹر ہیں وی نیوز کے عارف ملک انہوں لہور سے ریپورٹ کی بڑے دلچسپ حقائق اس میں بتائے انہوں نے بتایا کہ چودری پرویز علاہی صاحب حوالات کے اندر یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے نواز شریف کے کمرے کا ایسی اتھروا لو انہیں جیلوں میں ساری مر کے لیے ڈال دو مریم نواز کے جیل جانے پر یہ خوشیاں مناتے تھے ڈان لیکس جیسے ڈرامے کرتے تھے تو چودری پرویز علاہی کو جب حوالات میں لیے لائے گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہاں تو بہت بدبو آ رہی ہے میں نے اندر نہیں جانا ہے اب آپ ایک مجرم ہے ملزم ہے آپ کو حوالات کے اندر جانا ہے لیکن چودری پھر چودری ہوتا ہے تو انہوں نے ایسی چو یا جو بھی افسد تھا اس کو دھمکیاں دی اسے کہا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے وہ بھی ایسے چکوی پتا تھا کہ اس کا طاقت اس کے ہاتھ میں ہے پرویز علاہی کے ہاتھ میں اسے کہا میرا باپ ہی نہیں ہے تو چودری پرویز علاہی نے پھر آئیچی کا نام لیا اور کہا کہ میں تمہارے اس باپ کو بھی چاہتا ہوں اور جب میں دوبارہ وزیر حالہ بنوں گا تم سب کے نام شکل عہدے یاد رکھوں گا اور تمہیں عبرت کا نشانہ بنا دوں گا خیر اس کے بعد ہوا یہ پتہ نہیں دھمکیوں سے ملعوب ہو گئے چودری پرویز علاہی کو وہاں سے حوالات کے باہر کرسی لگا دی گئی ہے مدل آپ کو جیل سے نکال دیا گیا کیونکہ آپ جودری ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لات لیں تو جیل سے باہر نکال کے کرسی پہ وہ بیٹھے رہے ساری رات اور پھر کہا کہ مجھے سونے نہیں دیا جا رہا ظاہر ہے آپ حوالات کے اندر جائیں گے تو آپ بستر ملے گا باہر کرسی تو لگ سکتی ہے بسترہ نہیں لگ سکتا پھر اگلے دن پیشی تھی پیشی میں وہ اچوزی پرویز علاہی ساری رات دھمکاتے رہے اہلکاروں کو کہ میں جب وزیر ملے ہیں جو اپنے ملازمین ہیں کسی نے کنگی پیش کی کسی نے جوس کسی نے کچھ لیکن چاہدہ ہی پرویز علاہی نے کہا کہ مجھے ڈائٹ کوک چاہیے اور وہ جب یہ ساری چیزیں اور عدالت کی کاروائی ہو رہے تھے انہیں ڈائٹ کوک کا انتظار ہی رہا مگر ڈائٹ کوک نہیں آئی تو ان کا تن تنہ اب بھی قائم ہے جنب باجوا طاقتورترین آدمی رہے ہیں یہ سماج اور پی ٹی آئی ٹرولز ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہی ہے بس سبق اس میں یہی ہے کہ طاقت ہر وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی وقت بزلتا ہے اور جب وقت بزلتا ہے تو شاید لوگوں کو یہ ادراک ہونے میں وقت لگتا ہے کہ اب وہ وہ نہیں ہیں کہ جو وہ اپنے آپ کو سمجھ دیتے ہیں پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ